ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے سامنے بہت ہی ہیلڈی بریک فاسٹ لے کے آئی ہوں جو بہت ہی جھٹ پڑ بن جاتا ہے یہ بہت ہی فلفلنگ ہوتا ہے اور بینہ مسالے کے یہ بہت ہی سوادس لگے گا آپ کو اسے جرور بنائیے یہ نورت ہندیا میں اکثر کھایا جاتا ہے اور اب ونٹر آئی گئی ہے تاجی تاجی مطر بھی ملنی شروع ہو گئی ہے تو یہ بریک فاسٹ آپ جرور تیار کریے یہ کافی فلفلنگ ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو اپنے پریوار اپنے دوستوں کے ساتھ اسے انجوائے کریے اور کھانے میں اتنا ہی لا جواب ہے تو اسے بنانے کے لئے دیکھیں یہ باریک چیوڑا لیا ہے اگر آپ کے پاس موٹا چیوڑا ہے تب بھی چلے گا یہ میں نے ایک بڑا سا باؤل بھر کے لیا ہے اور یہ تین بڑے آلو لیا ہے میں نے اسے تھوڑا سا موٹا باریک کاٹ لیا ہے اسے آپ اپنے منچاہے شیپ میں کاٹ سکتے ہیں یہ میں نے تاجی مٹر لی ہے آپ فروزن مٹر بھی لے سکتی ہیں ایک کٹوری بھر کے لی ہے ساتھ سے آٹھ کلیاں لسن کی اور یہ میں نے مرچی دیکھیں دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کر دیا ہے ایک ہمیں پوہا کو روز کرنے کے لئے چاہیے ہوگا اور ایک ہمیں آلو کے ساتھ یہ سبجی بنانے کے لئے چاہیے ہوگا تو تین سے چار ہری مرچی میں نے اس کے لئے رکھی ہے اور چوڑے کو ہم گھی میں روز کریں گے اور آلو کو ہم آلو مٹر کو ہم سرسو کے تیل میں ہم بنائیں گے تو یہ بہت ہی easy اور healthy breakfast ہے دوستو دیکھیں میں نے اس اکھلی میں ایک انچ ادرکا ٹکڑا ہری مرچ اور لسن میں نے کرش کر لیا ہے اسے کرشک کرنا ہے اور ہری مرچ کو آپ باریک کاٹ لیجے میں نے یہ رفلی چاپ کر لیا ہے اس میں مرچی میں نے ساتھ سے آٹ لی ہے اسے ہمیں پوہے کے ساتھ روز کرنا ہے دونوں کڑائی کو چڑھا دیا ہے بیچ میں دیکھیں میں نے ایک پلیٹ رکھ دیا ہے تاکہ دونوں کنچل کو اس میں میں رکھ سکوں اب دیکھیں سبجی کے لئے میں نے اس میں ڈیڑھ چمچ سرسو کا تیل ڈال دیا ہے اور دوسری کڑائی میں مجھے پوہے کو روز کرنا ہے تو اس میں میں نے گھی ڈالا ہے یہ گھر کا بنا گھی ہے دوستو اسے میں نے ڈال دیا ہے آپ کے گھر میں جو گھی ہو اور تیل ہو اس میں آپ بنا سکتے ہیں بیسے سرسو کے تیل میں سبجی بہت اچھی بنتی ہے اور گھی میں ہی پوہے کو آپ روز کریے اس کا سواد بہت بڑھ جاتا ہے اب دیکھیں گھی گرم ہو گیا ہے گھی کو گرم ہونے دیجے گا جب اس میں دھوہ آ جائے تھوڑا سا تو اس میں ڈال دیجے پوہا اور اس کے ساتھ میں دوستو تیج مت رکھئے گا اب اسے آپ آسانی سے بھونتے جائیے اب اسے ایسے نہیں ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں گے اسے آپ لگاتار بھونتے رہیے اب دیکھیں سائیڈ میں میں نے اپنا یہ بھی تیل گرم ہو گیا ہے سرسو کا اس میں پہلے ہم آلو کو اچھے سے چلا دیں گے اس کی بھی آنچ ہم میڈیم رکھیں گے اور آلو کو ایک دو منٹ ہم چلاتے رہیں گے جب تک یہ تھوڑا سا آپ اس کو چلاتے رہیے اسے ہمیں تب تک چلانا ہے جب تک کہ کرسپی نہ ہو جائے اب اسے ایسے ہی آپ روست کریے اور اس کے ساتھ ہی یہ مرچی بھی اس کے اندر روست ہو جائے گی اب سائیڈ میں دیکھیں میں پھر سے اپنے آلو کو تھوڑا سا چلا لیتی ہوں اب دیکھیں دوستو یہ تھوڑا سا ہلکا سا اس کا دو منٹ ہم نے چلا لیا ہے تھوڑا سا پگ گیا ہے اب اس میں میں نے ادرک لہسون ہری مرچی کا جو کرش کیا پیسٹ ہے ایک چمچ ڈال دیا ہے اور سائیڈ میں دیکھیں اسے بھی میں چلاتی رہ رہی ہوں کیونکہ اسے جلانے تو یہ جل جائے گا دوستو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اور اس میں اسے بھی اب ہمیں لہسون ادرک ہری مرچی کو اچھے سے بھون لینا ہے اس کا کچھاپن نکل جائے دو منٹ کے لیے اسے بھی ہمیں چلاتے رہنا ہے اب دیکھیں دوستو یہ ہلکا سا بھون گیا ہے یہ لال ہو گیا ہے یہ بھی ہلکا ہلکا ریڈیش ہونے لگا ہے اس کا مطلب اب ہماری چیزیں تیار ہو رہی ہیں اب اس میں ہم مٹر ایڈ کر دیں گے یہ میری تاجی مٹر ہے دوستو اس کے ساتھ دیکھیں میں نے اس میں مٹر ڈال دیا ہے اب اسے ہمیں چلاتے رہنا ہے اور سائیڈ میں ہمیں اپنے چھوڑے کو بھی دھک دیجے اب اس میں ہمیں نمک ایڈ کرنا ہے نمک سوادہ نوسار ایڈ کریے آپ جتنا کھانا چاہتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر دیجے دیکھا دوستو اس میں میں نے کوئی مسالہ نہیں کیا بس اسے ڈھک دیا ہے اب تین منٹ کے لیے سے پکنے دیجے اور چھوڑے کو لگاتار چلاتے رہیے دیکھیں دوستو اب یہ دھیرے دھیرے لالیپن پہ یہ آ رہا ہے اب یہ اپنے آپ ہی ایک دم سے روز ہو جائے گا اور بہت ہی بڑیاں بریک فاسٹ ہے اسے آپ کبھی کبھی چائے کے ساتھ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ہمارے گھر میں یہ بہت ہی اکثر ہی یہ بنتا ہے چھوڑا یہ نمکین کے روپ میں ہی بن جاتا ہے بہت ہی کم تیل اور گھی میں اب دیکھیں اسے میں نے پھر سے ڈھک دیا ہے دو تین بار اسے ایسے ہی رگاتار چلاتے رہیے جب تک کی مٹر دیکھیں ہماری پک چکی ہے اور آلو بھی دیکھیں یہ گل گیا ہے بس ہمیں اتنا ہی اسے پکانا ہے دوستو ابھی بھی تھوڑا سا اس کا کچھاپن رہ گیا ہے میں اسے ڈھک دیتی ہوں بس اسے دو منٹ اور پکائیں گے ماتر اس میں پان سے چھے منٹ لگتا ہے اور یہ بن کے ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں اسے سرونگ بول میں نکال لیتی ہوں دوستو اور اس کی سگن بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور یہ سب سے ساندار ناستہ ہے دوستو اسے اب ضرور بنائیے میں اسے ہائیلی ریکمینڈ کروں گی اور اپنے پریوار کو بھی کھلائیے اپنے دوستوں کو بھی کھلائیے اور میرا دعویٰ ہے یہ بریک فاس ایک بار بنانے کے بعد اسے آپ بار بار بنا کے کھائیں گے اور یہ دونوں چیزیں دیکھیں میں نے نکال لی ہیں سرونگ بول میں اب اسے میں نے دیکھیں کیسے کھانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ تین لوگوں کے لیے بہت ہی سفیشنٹ ہے اب سرونگ پلیٹ لیجئے اس میں یہ آلومٹر کی سبجی نکال لیے گرما گرم اور اس کے ساتھ میں ہی یہ روستیڈ چیوڑا ڈالیے کرسپی چیوڑا کھائیے اور کھلائیے اور اپنے دوستوں کی وائوائی لیجئے اپنے پریوار کا پیار لیجئے لیکن آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا میں انتظار کروں گی اور پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ میں ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیو بناتی رہوں اور